خدامد کے پاک زندہ اور قدوستان میں آپ سب کی سلامتی ہو خدامد کا شکر ادا کرتے ہیں آج کی خوبصورت صبح کے لیے جو خدامدیں ہماری زندگی میں ایک بار پھر پکشتی ہیں خدامد کے شکر گزار ہیں کہ وہ اتنا بھلا اور مہربان اور نہایت رحیم ہے وہ ہم پر ہمیشہ اپنے کرم کی نگاہ کرتا ہے گوہم دکھوں اور مصیبتوں سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا خدامد ہمیں چھوڑتا نہیں ہمارے ساتھ رہتا ہے کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور یہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ خدامد خدا ہر جگہ موجود ہے اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم خدامد سے چھپ سکیں یا اپنے آپ کو چھپا سکیں میرے عزیزو ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں وہ ہمیشہ ہمیں دیکھتا اور ہمارے ساتھ رہتا ہے زبور نویس بڑی خوبصورت آیات میں ہمیں بتاتا ہے کہ میں تیری حضوری سے بچ کر کہاں جاؤں اگر میں سمندر کے پار چلا جاؤں تو تو وہاں بے بھی ہے خدامد اگر میں زمین کے نیچے ہوں سمندر کی تہہ میں چلا جاؤں خدامد تو یہاں بے بھی موجود ہے سو میرے عزیزو کوئی بھی جگہ کیوں نہ ہو خدامد ہر پل ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اس چیز کا ایمان اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا زندہ قادر خدا ہمارے ساتھ ہے تو آئیے آج ایک پر پھر ہم خدامد کے کلام میں سے اپنی تقویت کے لیے اپنی طاقت کے لیے اپنے ایمان کے تازہ دم ہونے کے لیے پڑھتے ہیں میرے ساتھ دیکھئے گا پتائش کی کتاب اس کا تیسرا باب اس کی تیرمی آج سے کلام خدا میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے تب موسیٰ نے خدا سے کہا جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیچا ہے اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے تو میں ان کو کیا بتاؤں خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیچا ہے خدا کے پاک رام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کے خاص برکت ہو آمین خدا مند کا شکر ہو میرے عزیزو بڑا خوبصورت نام اور یہ بہت کم نام جو ہے وہ خدا مند کا استعمال کیا جاتا ہے بہت کم لوگ یہ نام لیتے ہیں میں جو ہوں بڑا پاورفل نام ہے جب موسیٰ نے اس سے سوال کیا کہ میں کس نام سے جاؤں تیرے لوگوں کے پاس میں کیا نام بتاؤں مجھے کس نے بھیچا ہے تو خدا مند نے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں تو جا کر انہیں کہہ کہ میں جو ہوں نے تجھے بھیچا ہے میرے عزیزو ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے یوسف جو ہے وہ مصر میں آیا اس کے بھائیوں نے اسے بھیچا اسوائلیوں کے ہاتھ اور وہ اسے آ کر مصریوں کے ہاتھ بیج گئے اور خدا کا بندہ موسیٰ مصر میں رہا بہت ساری فتوحات حاصل کی ایک وقت آیا کہ وہ ملک مصر کا حاکم بنا بہت ساری آزمائشوں سے پریشانیوں سے گزر کر اور ہم سب اس سے واقف ہیں کہ کیا کیا آزمائش اور پریشانی اس نے جھیلی ملک میں کال پڑا دنیا میں کال پڑا اور موسیٰ اپنے باپ اور اپنے خاندان کو اپنے بہن بھائیوں کو مصر میں لائے اور ان کی پالنا کی اور کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ اس دنیا سے چلا گیا اور ایک نیا بادشاہ ملک مصر کا حاکم ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا اس نے بنی اسرائیل پر اسرائیلیوں پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کیے اب وہ اتنے وہاں پہ تنگ ہیں اتنی مشکل میں ہیں اتنی آزمائش میں ہیں کہ وہ روتے اور چلاتے ہیں کیونکہ بادشاہ ان سے کام بھی لیتا تھا ان سے انٹے بنوانے کا کام لیا جاتا تھا اور ان کو گھارہ بھوسی اور مٹی بھی نہیں دی جاتی تھی وہ کہتے تھے کہ تم خود ہی انہیں بٹورو یعنی کہ خود سے ساری چیزیں جمع کرو اور انٹے بھی ہمیں پوری چاہیے سبنی اسرائیل کافی مشکل میں تھے کافی پریشانی میں تھے تو خدا مند نے ان پر نگاہ کی ان پر نظر کی اور خدا کا بندہ موسی جو خدا کے پلین میں تھا خدا مند نے اسے پکارا اور اس سے کہا کہ تو مصر میں چھا موسی سے بھی ہم سب واقف ہیں کہ کس طرح سے مصر کے اس وقت حالات تھے کہ بادشاہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ جتنے بھی میل پیدا ہوتے ہیں مرد پیدا ہوتے ہیں نر بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے لیکن خدا نے کس طرح سے موسی کو بچایا اور اس نے فیراؤن کے محل میں ہی پرورش پائی وہاں پلا بھڑا لیکن اس کی ماں نے دودھ پلاتے ہوئے ہی اسے یہ بتا دیا تھا اسے سکھا دیا تھا کہ تو دراصل کون ہے گو کہ تو فیراؤن کے محل میں ہے وہاں پر رش پار رہا ہے اس کی بیٹی نے تجھے اپنا نام دیا لیکن میرے بیٹے در حقیقت تو فیراؤن کی نسل سے نہیں بلکہ تو خدا کا بندہ ہے تو خدا کی نسل سے خدا کے لوگوں کی نسل سے ہے اب برہام ازحاق اور یاقوب کی نسل سے ہے سو تجھے اپنی پہچان جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے اسرائیلی بھائی کی مدد کی اور مصری کو مارا اور اس کے ڈر سے پھر اسے بھاگنا پڑا اور خدا نے اسے بیعوان میں رکھ بکریاں اور بھیڑے چرانے کا کام بکش بلکہ بکریاں چرائیں اس نے اور وہیں پہ مدیان میں ہی خدا اس سے مخاطب ہوا اور اسے کہا کہ تو اب چا اور بنی اسرائیل کو وہاں سے چھڑا کے جس ملک کا اہد وعدہ میں نے ابراہم سے کیا تھا انہیں وہاں تک لے کیشا اب موسیٰ جو ہے اس سے سوال کرتے کہ میں ان کو جا تو میں انہیں کیا کہوں گا کیا وہ میری بات مانیں گے اور میں کس نام سے جاؤں تو خدا من دل سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں نے تجھے بھیجا ہے اور تو جا کے میرے لوگوں کو بتا میرے اسے تو اس نام میں بڑی پاور بڑی قدرت پائی جاتی ہے خدا نے اپنا نام جو بتایا میں جو ہوں یہ زمانوں اور مکانوں سے پرے ہے زمان و مکان سے وقت سے درو دیوار سے بلند و بالا یہ خدا ہے اور خدا کہتا ہے کہ میں خود ہی میں موجود ہوں یعنی کہ میں خود خدا ہوں میرا نہ تو کوئی کتدہ ہے نہ کوئی انتہا ہے سو تو میرے نام سے میرے لوگوں میں جا میں جو عبدی اور عزلی خدا ہوں میں نے تجھے بھیجا ہے مجھے نے اہدام ماں کا بڑا خوبصورت سا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جہاں خدا من یسو المسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں دنیا کا نور میں ہوں زندگی کی روٹی میں ہوں انگور کا حقیق کی درخت میں ہوں پرانے اہدامے میں جو خدا من نے اپنا نام بتایا میں جو ہوں نئے اہدنامہ میں وہی خدا کہتا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں بلکل اسی طرح جیسے کہ خدا کسی چیز میں سما نہیں سکتا لیکن لیکن یسو المسیح کی صورت میں وہ ایک انسانی بدن میں سما گیا یسو کی صورت میں ایک بچے کی صورت میں وہ اس دنیا میں آیا اور اس نے کہا کہ میں ہوں مجھے دیکھو پرانے اہدنامہ میں تم نے مجھے بہت تلاش کیا لیکن دیکھو اب میں تمہارے درمیان ہوں تو میرے عزیزو آئیے ہم اس خدا پر ایمان رکھیں جو کہتا ہے کہ میں ہوں اور جب وہ ہے تو پھر ہمیں کس بات کی پریشانی یا کس بات کا ڈر ہے آئیے اس زندہ خدا یحوہ پر مکمل ایمان رکھیں اور جب وہ یسو کی صورت میں کہتا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں تو آئیے اس عبدی راہ پر چل پڑیں اور اسے سجدہ کریں اور اس کے نام کی جہجہ کریں آمی موسیقی